ابھی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ اچھانک میری نظر سے ایک خبر گزری کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ نئے سی سی پیو لاہور کو لگا دیا گیا نئے سی سی پیو لاہور کا نام ہے غلام محمود طوگر یہ خبر جب میں نے دیکھی بلکل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اب میں نے ان کا بقاعدہ نوٹفیکشن میرے پاس آیا اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس پر واضح طور پر لکھا ہے کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ کو عہدے سے ہٹا کر فاروق آباد جو کہ ایک پلیس ٹریننگ سکول ہے شاید وہاں پر تیونات کیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر یہاں پر غلام محمود طوگر کو لائے گیا سی سی پیو لاہور کے حوالے سے وزیر اظم عمران خان وزیرالہ پنجاب پوری کی پوری پنجاب حکومت ان کے ترجمان اس کے لا وفاقی حکومت وفاقی وزراء سب لوگ پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے عمر شیخ بطور خود بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا رروف کلاسرہ کو انٹریوز دیتا رہا کہ میں تین لاہور میں لاہور کو پیریس پولیس بنا دوں گا ایسا کر دوں گا تو ویسا کر دوں گا قبضہ مافیا کو ختم کر دوں گا کریمنلز کو ختم کر دوں گا ڈکیت کو ختم کر دوں گا لاہور کو ایک سیف سٹی بنا دوں گا ایک موڈل سٹی بنا دوں گا اور وزیراعظم عمران خان تو اپنی تقریروں میں عمر شیخ کی بقاعدہ طور پر جو ہے تعریفے کرتے رہے حکومت پنجاب کے جتنے ترجمان ہیں وہ ان کی تعریفے کرتے رہے کچھ میڈیا ہاؤسز بھی ان کی تعریفے کرتا رہا ان کی شہرت کی وجہ جب جیسے یہ تیونات ہوئے تو موٹروے کا واقعہ ہوا جا پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس واقعے پر انہوں نے ایک پیان دیا جو کہ متنازہ بنایا گیا ان کو اصل میں کہا جاتا ہے کہ تارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے قبضہ مافیا کو تارگٹ کرنا ہے اور لاہور کے اندر قبضہ مافیا جو بڑا قبضہ مافیا ہے وہ نون لیگ کا ہے تو انہوں نے کچھ قبضہ مافیا کو تارگٹ بھی کیا لیکن میری سمجھ میں جو وجہ آ رہی ہے اس وقت کہ عمر شیخ کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ ان سے قبضہ مافیا کنٹرول نہیں ہوا کیونکہ قبضہ مافیا صرف نون لیگ میں نہیں پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہے جنہوں لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بہت بڑی بڑی جگہوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے ان کے آگے چلنا ان کے ساتھ بدماشی کرنا ناممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وزیراعظم نے ایک انٹریویو میں خود کہا کہ میرے بہنوئی کا پلات تھا اس کے اوپر کسی شخص کا قبضہ تھا تو اب اس پلات کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ جو شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے وزیراعظم کے بہنوئی کے پلات پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ کیس جیت چکا ہے وزیراعظم کا بہنوئی جو ہے وہ ہار چکا ہے عمر شیخ اور لاہور پولیس ہار چکی ہے اور اس سے پہلے ابھی پانچھے دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور کا جو کھوکر پیلس ہے جو کہ نجائز طور پر بنا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے وہاں پر آپریشن کرنا تھا ال ڈی اے نے اور اس کو اگرانا تھا لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا اور احتجاج کرایا اور پولیس وغیرہ بلیک میل ہوئی ریاست بلیک میل ہوئی ادارے بلیک میل ہوئے پھر عدالت سے انہوں نے سٹی لے لیا اور اس طرح سے قبضہ مافیا پھر سے جیت گیا مجھے جو لگتا ہے کہ قبضہ مافیا اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ کوئی دارہ کوئی ریاست کوئی حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی وزیر عظم عمران خان حکومت پنجاب اور جتنے وزیر عمر شیخ کے والے سے دعوی کر رہے تھے وہ سارے کے سارے تقریباً ٹھوس ہو چکے ہیں اب غلام محمود ڈوگر کو لیا گیا ہے اب یہ وہ عمر شیخ صاحب جو تھے انہوں تو تین مہینے میں لاہور پولیس کو ٹھیک کرنا تھا اور لاہور پولیس کو پیریس پولیس بنا رہا تھا اور لاہور پولیس کتنی کوئی پیریس پولیس بن چکی ہے وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے تو غلام محمود ڈوگر صاحب اب لاہور پولیس کو کیا پولیس بناتے ہیں عمر شیخ کے حوالے سے مجھے ان سے ایک ہمدردی یہ تھی کہ ان کے خلاف میڈیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا بلخصوص جیو نیوز بلخصوص مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون اپوزیشن اور جو جیو نیوز ہے اس سے بہت ٹنگ تھے عمر شیخ سے پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا خار ہو سکتی ہے لیکن ان کے خلاف ہر وقت بیان بازی کرتے تھے شاید انہوں نے ٹنگ آ کر خود ہی عہدہ چھوڑ دیا ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ان قبضہ مافیا کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس قانونی راستے بہت ہوتے ہیں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور پھر سٹے لے لیتے ہیں اور پھر سالوں کیس چلتا ہے آپ نے اکثر عدالتوں میں اخباروں میں کسے پڑے ہوں گے کہ ایک زمین کا جو مقدمہ چل رہا ہوتا ہے پچیس پچیس تیس تیس سال لگ جاتے ہیں وہ شخص مر جاتا ہے اس کے بچے مر جاتے ہیں اور وہ کیس ابھی تک عدالتوں میں چل رہی ہے تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا اب اس سے صورتحال کا اوہرال زمدار کون ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کو وہ خوبی بتائے لیکن عمر شیخ کو فی الحال فوری طور پر فارغ کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ لگا ہے مجھے جو لگا ہے کہ اس وقت حکومت قبضہ مافیا کے آگے بے بس ہے ادارے بے بس ہے پولیس بے بس ہے اور وزیراعظم عمران خان وزیراعظم پنجاب حکومت پنجاب کے تمام تر دعوے تھس ہو چکے ہیں آگے غلام محمود دوگر صاحب کیا کرتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا ابھی تک کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے